اقبال کرندر اللہوری کہتا ہے کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گریہ کہتا ہے ہمارے ہاں بادشاہی کا تصور یہ ہے کہ حضور کی امت کی خدمت کی جائے ہاں حضور کی امت کی خدمت کی جائے اور پھر خدمت کے ساتھ کیا ہو عدل فاروقی و فقر حیدری ہے حضرت فاروق عاظم جیسا عدل ہو اور مولا کائنات جیسا فقر ہو اسی پر یہ ایک بات وقت بھی ختم ہو جانا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے اضالت الحفاق کے اندر یہ میرے پاس ہے اس کے اندر لکھا کہ فاروق عاظم جب ملک شام گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت فاروق عاظم نے صحابہ کو کہا کہ آپ علیدہ ہو جائیں ان فردہ ان الناس لیارف اخباروں آپ نے فرمایا تو اسی سارے علیدہ ہو جاؤ کہ میں تنے تن آ ساراوے چلنا خیمیں جونپڑیاں پینڈ گاؤں میں نہ کوئی پوچھنا بھئی تو اڑکی آ لیتے عمر دے بارے تو اڑکی خیالے حضرت عمر علیدہ ہو گئے چل دیں چل دیں فی خبایاں آپ جاندے ہیں جاندے ہیں ایک خیمے وچ گئے تھے ایک بڑی مایوری بیٹھے ہوئے انہ کو حضرت عمر آل چال پچھن تو باگ فرمایا ما فالا عمرو فرمایا مای جی عمر دے بارے کوئی جان دی ہو میں عمر کتے ہیں تھے کون انہ دے بارے مایوری کہن لگے سنیا کہ شام گئے ہویا واپس لوٹ رہا اے نہیں پتا کتے اس ٹائم انہوں مایوری نے پتا نہیں جی اللہ انہوں نے میری طرف کوئی خیرت بلائی نہ عطا کرے حضرت عمر فرماڈ لگے حضرت عمر فرماڈ لگے اگر ایک ہی گل کر کی گل کر دیتی تو اے ٹی وٹی تو گل کر چھٹی عمر نے اللہ تیری طرف بلائی عطا نہ کرے ایک ہی گل کی مایوری کہن لگے جتوں تو انکبران بڑھے آن اوہ میرے خیمے تک آیا ہی کوئی نہیں اور انہیں میری خبر ہی نہیں لئی اور نہ میں نے اوہ دی طرف کوئی دینار آیا نہ درم آیا نہ میں نے کوئی پیسے ملے آپ نے فرمایا مایوری عمر نے کی پتا ہے تو اس خیمے جو رہن دی اور تہنو پیسے ہیں دی لوڑے تہنو چیزیں دی لوڑے مایوری جیڑی گل کی تی نا اوہ پھر حضرت عمر اگر خود کی فرمایا فقالت سبحان اللہ ما زنن تو انہا حدن یلی علی ناسی ولا یدری ما بینا مشرق یہاں و مغرب یہاں آپ نے فرمایا میں میں نے ایک گل کدھی سوچی بھی میں نہیں سی کہ محمد عربی دا غلام ہووے تے مسلمانہ دا حکمران بن جائے تے انہوں مشرق مغرب دا پتہ ہی نووے میں تو کدھی سوچے بھی نہیں سی بھئی عمرو یہ نہیں کرے گا تے حضور دے کلمہ پڑھن تو بعد حضور دا خلیفہ پڑھیں تے مشرق مغربے جو کچھ ہو رہے ہووے اس تو با خبر نہ ہووے میں نے کہاں کدھی سوچے ہی نہیں سی فاکبالا عمرو ہوا یبگی حضرت عمر رون لگ پہ تے رو کے فرمایا وَا عمرَا وَا خُسُومَا قُلْ وَا حَدٍ اَفْقَوْ مِنْكَ یا عمر فرمایا آئے عمر تیرے ہوتے افسوس تیرے مقابلے جو گلنہ کرنا ناڑے کتنے ڈاڑن انہوں تیرے ناڑوں زیادہ حکمرانی تھی انگلنہ پتا بس اے حضرت عمر اے نہیں فرمایا کہ تُو ہن جان دینے اے مخبر بیٹھے ہوندے انہوں کہتے ہیں انہوں مولی قادم تو آڑے خلاف گلنہ کر رہے حضرت عمر تے سامنے مایورہ گل کی تے تے پہلے کیا اللہ انہوں جزا نہ دے وے میری طرفوں بہتر بلکہ بھائی قیامت والے دن عمر انہوں پکڑا گی بھائی یہ تھے میرے پیسے کیوں نہیں دیتے دوسرا پھر جدو حضرت عمر کیا کہ بھائی اوہ اتھے تیرے خیمے تاک کمیں آوے تھے انہیں ماہی نے اگو گل کی تھی میں تا نہیں سمجھ دی کہ مسلمانہ دا و کمران ہووے تھے انہوں مشرق مغرب دا پتن ہووے تے پھر حضرت عمر روپ ہے بجائے اس دے کہ ہمائی کو گرفتار کرو مدینہ لے چل ہمائی کی جرت کیسے ہوئی عمر کے خلاف باتیں کرتی میں جس اسلام دی انگلہ کرنا ہو اسلام ہووے حضرت عمر دے سامنے ماہی اور انگل کر دیتے کیوں جی ہووی عمر دے سامنے جنہ دے سائے کڑو شیطان بھی نصدہ ہوئے جنہ دے حیبت اور جلال کڑو سورج بھی بینور ہو جائے جنہ دے ڈنڈے نار زمین رک جائے جنہ دے ڈنڈے نار زمین تیل ڈلے ہووے تھے حضرت عمر مار کے کمن کہ عمر دے ہوں دے تو تیل غصب کر سکتی تیل بار کٹ تیل بار کٹ دے وے میں اس اسلام دی انگلہ کرنا دریائے نیل رک جائے حضرت عمر فرمان آپ نے مرضی نہ چلنا نہ چل اللہ دی مرضی نہ چلنا عمر اللہ دا بندہ کہنے دیتا چل میں اس اسلام دی انگلہ جا میں اس اسلام دی انگلہ کرنا مائی سامنے حضرت عمر دے کتنیا ڈاڑھی انگلہ کی تیا حضرت عمر فرمان لگے آپ نے فرمایا مائی آج تک عمر دی طرفوں جیڑے تیرے زیادتی ہوئی تو کتنے دا سودا کرنا چاہتی میں عمر واسطے بڑا خیر خواہ میں کہنا عمر کہ تیری وجہ تو قیامت نو پکڑے نہ جائے میں تیرے نا دا او کہن لگ لا تہ جو میں کہنے نہیں وہ ویرہ بھلا ہوئی جا وہ مائی کہنے لگی وہ ویرہ بھلا ہوئی جا میرے نا مزاقہ نہ کر وہ بھلا ہوئی جا تو اتنے نکڑ فقالا عمر لیس بہزائن فلم یزل بہا آپ مسلسل حضرت عمر روحے گل کر دے رہے میں تیرنا مزاق نہیں کر رہا تو میں نو دس تو کتنے دا او ظلم بیچنے کہ تو معاف قیامت والے دن عمر نو نہ پوچھیں انہیں کہا جی پنجی دینار عمر میں نو دے دے وینا تو میں قیامت والے دن عمر دی شکایت کوئی نہیں کرنے اللہ اکبر آخر کل دے کر دے تھے آکے جدو گل مکینا فبینما ہوا قزالک اے جے گفتگو جاری سی حضرت عمر دی مایور انار از اقبل علی بن ابی طالب وابن مسعود اللہ اکبر اللہ اکبر فقالا السلام علیک یا امیر المومنین حضرت عمر نے سارے انہوں علیہ دا کر دیتا نا اے حضرات تلاش کر دیں کر دیں خیمیں چاہ جائے مولا علی آگئے تے عبداللہ بن مسعود دو میں آئے تے آن دے ہی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین فَوَدَعْتِ الْمَرْأَتُ اللہ اکبر يَدَعْلَىٰ رَاسِحَا فَقَالَكْ وَأَسْوَانَا شَتَمْتُ عَمِيرَ الْمُومنِينَ فِي وَجْهِ فَقَالَلَهَا عُمَرُ اللہ علیک يَرْحَمُكِ اللَّهِ امیور ایتھے ہاتھ رکھے اہنج کر کے ہاتھ رکھے توبہ 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 میں عمر دے سامنے ایک اللہ کی تیا اہ کی بڑھ گیا جی تُسی میرے نالے کی کی تیا حضرت عمر میں عمر نوں اتنے ڈاڑی اگلہ سامنے کی تیا میری آئے افسوس میری اس زبان ہوتے میری اس گفتگو ہوتے میں افسوس کر دیا جیڑی میں عمر دے سامنے ایتنے ڈاڑی اگلہ کی تیا توبہ 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 فَقَالَ عُمَرُ لَا عَلَيْكِ يَرْحَمُكَ حضرت عمر فرمان کہ نہیں نہیں اللہ تیرے اوپر رحم کرے تیرا حق بنتا تھا عمر سے یہی بات کرنی چاہیے اہنا تک ڈاڑیاں گلہ کی تیا حضرت عمر دعا دیتی اہنا کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے آپ نے فرمایا کہ خال دا ایک ٹکڑا لیاو چمڑے دا ایک ٹکڑا لیاو اہدے اوپر لکھئے دو میں صحابہ کہنے لگے مولا علیہ دلہ من مسعود اہنا کیا کوئی نہیں پھر حضرت عمر جڑی چادر پائی ہوئی سینا اہدے ناڑو ایک ٹکڑک اہدے ناڑو پھاڑیا اپنی چادر جڑی پائی سی اہدے ناڑو پھاڑ کے اتے لکھیا کی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خستوات لکھیا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے معاہدہ ہے اس مائی کے ساتھ جب سے عمر خلیفہ بنا اس دن تک پچیس دینار کے بدلے میں کی قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا تو مائی میرے خلاف دعویٰ نہیں کرے گی سنو جی اسی اسلام جس نہیں ہے گلہ کرنے پورا ملک بھی چلا جائے بچے بھی مار دیتے جان خودکشیہ بھی ہو جان پانی بھی کسی نو صحیح نہ ملے انصاف بھی کسی نو صحیح نہ ملے سکون بھی نہ ملے ظلم ہی ظلم ہوا انتے ساڑھے کو توقع رکھ دیں اتے تے عمر بھی کہیں دیں مائی قیامت نو تو نہیں کہنا پنجی روپے بدلے تو نہیں کہنا اگلی گل بڑی ڈاڑی آپ جدو ہے لکھے جا چکے نا حضرت ہاں ادھے ہوتے شہدہ علی بن عبی طالب عبداللہ بن مسعود اس ہوتے دو گواہن علی بھی ہے تے عبداللہ بن مسعود بھی ہے اے دو گواہی پائی حضرت عمر نے مائی اور اے دلتے پھر حضرت عمر اس تو بات گل کے کی تھی حضرت علی مرتضان اے جڑے صحابت آل بیعت جگڑے کر دیں اوہ تے پھر گواہی حضرت علی مرتضان اپایا حضرت عمر نے فرمایا اے دو گواہن اس تو باتو خط جڑے دتانا سمہ دفعہ کتابہ اللہ علی آپ نے او جڑے رکس ہی نا او جڑے کافس او جڑے کپڑے تے لکھیا فرمایا علی یہ جو ہے نا معادہ آپ اپنے پاس رکھیں اگر میں آپ سے پہلے مر گیا دنیا سے چلا گیا شہید ہو گیا آپ سے پہلے چلا گیا تو میرے کفن کے اندر آپ نے یہ رکھ دینا ہے یہ ہے جناب سروری دردین خدمت گریہ ہاں جس بات اسلام دیاں گلنگ کرنا وہ اسلام ہووے جو معایدہ حق بھی ہووے تھے حضرت عمر اس کوڑا حق خرید کہتے کفن چو رکھ دے ون معایدہ قیامت والے دن رب میرے کڑ پوچھے تھے عمر کہہ دے وے اے میں